موسیقی موسیقی باقی کے لوگ کیا کریں گے اس لئے تھوڑا میں نے اسی طرح سے کام کیا 31 سال جن پرتیت میں بھی ہو کر اور میں مانتا ہوں کہ میرا کام کرنے کا تریکہ ہی پبلک کو پسند ہے اور اس پرکار کا کام میرے ساتھ میں کام کرنے والے کاری کرتا کرے یہ میرے اپکشا ہے بہت اچھی بات آپ نے چھڑی جلی اس کا ڈھنگ سے بناو آج کے لوگ ستہ میں آپ کے جانکاری کے لیے اور ہمارے دیش کے مہاراستہ کے اپنے مکہ منتری دیویندر فڈوانی موسکو گئے ہیں موسکو میں انہباؤ ساتے کا پتلا وہاں پر لگایا اس کا انہورن کرنے کے لیے ہو گئے موسکو گئے لیکن ہمارے مہاراستہ کے ادھو جی کے نیترات میں جو سرکار نے 8 سال کام کیا انہوں نے بھارت رتنا اٹل بیاری وادپی جی کا پتلا ممبئی میں لگانے کے لیے پرمیشن دینے کے لیے ایک سال لگایا اور دیا ہی نہیں ایک جگہ پر موسکو میں انہباؤ ساتے کا پتلا کا پرمیشن ملتا اور اس کے کاریکم کے لیے ہمارے مہاراستہ کے اپن مکہ منتری جاتے ہیں تو دوسری جگہ پر مہاراستہ میں ممبئی میں بھارت رتنا اٹل بیاری وادپی جی کا پتلا لگانے کے لیے آفیسر جن کا اگر میں نامی لینا ہے تو چیف سیکریٹری منو کمار سریواشتو پرنٹپل سیکریٹری تھے انہوں میں آسیس کمار سنجی اور نیتین کریر یہ تین بڑے آیس آفیسر ان کو یہ لوگ ستک آج پیپر پڑھ کے بہت لگنا چاہیے انہوں نے اور میں نے یہ مانگ رہے گی میں نے مانگ کیا ہے اور میں اس کو آنے والے دنیا میں اور جور سے آگے لے کے جاؤں گا کیونکہ میں بدلہ کے لیے کام کرتا ہوں میں بدلے کے لیے کام نہیں کرتا ہوں میں بدلہ کے لیے کام کرتا ہوں میں بہت کھل کر میری من کی ہے ویدنا ہے سرمانی سے ہے اس پرکار کے آئیس آفیسروں کو جنہیں نے بھارت رتنا اٹل بیاری وادپی جی کا اپمان کیا اور میں موسکو کے لوگوں کا مہاراستہ کی جنتہ کے اور سے انہا باؤ ساٹے جی کو ماننے والی جنتہ کے اور سے انہوں نے ان کے دیش میں انہا باؤ ساٹے جی کا فوٹو لگایا اس میں سے آفیسر لوگوں نے سیکھ لہنی چاہیے یہ برست آدھیکاریوں کو جب تک یہ پولیٹیسن سسٹم میں کام کرنے والی لوگ ٹک ٹاٹ نئی کرتے ہیں یہ مہاراستہ کے لوگوں کو مومبائی شہر کے لوگوں کو نیای نہیں ملنے والا ہے میں مانتا ہوں کہ دیکھیں دو پرکار کے کارے کم ہوتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرو کارے کم کر لو نیتاؤں کو بلا لو بھاشن بھاشن کر لو یہ ایک کارے کم ہوتا ہے دوسرا ایک کارے کم ہوتا ہے کہ گریب لوگوں کے پاس جاؤ بیٹی کو جنم دینا چاہیے اس لئے ماتاں کو سمجھاؤ جنم دینے کے بعد میں اگر کوئی گریب گھر کی بچی ہے تو اس کو پڑھائی کے لیے مدد کرو کوئی بڑے بچی کا اگر شادی نہیں ہوتا تو اس کو شادی کرو یہ اس پرکار کے رچناتما کانکریٹ کام کرنا چاہیے ایسا میں مانتا ہوں اچھی بات ہے کیونکہ ان کو میرا صوبہ اور سسٹم معلوم ہے کیونکہ میں تو کبھی بھی ریاکٹ ہوتا ہوں ابھی دھرمیز میں نے ایک بچی کو ایڈ اپ کیا ہے میں مانتا ہوں کہ سمجھ میں بہت بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں یہ سب پولیٹیشن لوگوں کو بڑے بڑے کارے کم کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پیسے ایسے کام کے لیے پیسہ نہ لیتے ہوئے ایک ایک بیلڈر نے سال میں ایک ایک لڑکی کا بھی اگر جواب داری لے لیتے ہیں شادی کرنے کا تو بڑا پیمانے پر ہم کو لاب ہو جائے گا مرمو جی ابھی دیش کی راشترپتی آدیواسی سماعت میں سے موڈی جی نے بنیا تو سب لوگوں نے ایک شنکل پرنا چاہیے کہ میں اپنے جیون میں ایک آدیواسی بچی کا شادی میں مدد کروں گا ایسا کرتے کرتے بہت بڑا کام ہو جائے گا اور پھر بہت بڑا ایک کاریکم کر کے لوگوں کو ہم نے بتانا چاہیے کہ اس پرکار سے کام کیا جاتا ہے کرتے میں مانتا ہوں کہ دھرمیش ہی کریں گے اس پرکار کا کام ٹھیک ہے میں دیکھیں دو بات بتانا چاہوں گا دھرمیش کو جب سے پت دیا یہ بہت ایکٹیو ہے کام کرتے ہیں لیکن کام تو میں بھی ایک تیس سال سے کرتا ہوں لیکن میں نے کبھی ایسا کوئی بڑے نیتا کے پاس جا کے پھوٹو نکال کر اس کا پرشار کرنے کا تبھی میرے من میں نہیں آیا میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ میں کام کرنے والے جو کاریکرتا ہوں لوگوں کی دعا لے اچھا کام کر کے بڑے نیتاوں کے ساتھ میں پھوٹو کھچوانے سے نکالنے سے کوئی بڑا بنتا ایسا میں مانتا نہیں ہوں اور اس کا دروپیوگ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کا بھی میں تھوڑا دخل انداز لیتا ہوں اور کل مل کر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کا کام دھرمیز بھائی کر رہے ہیں لیکن ریزلٹ اورینٹیٹ کرنا چاہیے سال میں اکادہ کاریکم اس پرکار کا کرنا چاہیے کہ میں نے اتنے بیٹیوں کو مدد کیا 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 اس کا ریزلٹ دے کے پھر اس کا کوئی فوٹو نکالتے ہیں تو سماج کو ایک مارکہ درشن ہونا چاہیے جیسے میرے اندر میں یہ کام کر کے یہاں تک پہنچے ہیں ان کے ساتھ میں کام کرنے والے بھی آ گیا ہے اس پرکار کا ایک ہم نے کام کرنا چاہیے تو پھر کام باجیو میں رہے جائے گا اور فوٹو سیشن چلتا رہے گا تو اس سے سماج کا بھلا نہیں ہوگا آپ کو راجپال نے جو سمانت کیا ان کو سمربیت کیا اور اٹل جی کا جو پتہ لگایا اس کے لیے بھی ان کا دھنیواد آپ نے کہا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کو کچھ سلاح دیا سکتے ہیں جی سب سے پہلے تو میں شیٹی صاحب کا آبھاری ہوں انہوں نے ہر سمیں ہر وقت مجھے سارانے کیا ہے اپنے بچے کو کبھی بھی اچھی بات اچھا وہ نہیں بولتے کہ ہاں تُنہیں اچھا کام کیا ہے ہمیشہ مجھے اسی طرح سے وہ آگے لے کے آئے ہے اور آج یہ میرے ہاتھ میں جو پرامان پتر ہے مجھے جو راجپال جی نے مجھے دیا گیا ہے تو یہ پورا شرے میں شری گوپال شیٹی صاحب کو دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہر پروگرم میں آکے مجھے آشیروت دیئے اور میں نے ان سے جو بھی بات کی کہ میں یہ پروگرم لے رہا ہوں تو اس میں انہوں نے روپ دیکھا مجھے ہمیشہ سمجھے کہ اس طرح سے لینا ہے اور آج انہوں نے جو آپ سے کہا ہے بات چیت ہوئی ہے اس کے اندر مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سر نے یہ کہا ہے کہ درمشہ یہ پہلا اور آخری لیٹر نہیں ہے تیرے لیے تو اس کے بعد بھی تجھے کام کرنا ہے اچھی طرح سے کرنا ہے جیسے میں کرتا ہوں اسی طرح سے تو بھی کیا کر کہ گریبوں کے بیچ میں اور سمجھ کے بیچ میں جایا کر اور میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ میں سمجھ کے بیچ میں رہا ہوں جیسے ہر بینوں کا میں نے ترف کرکٹ لیا تھا جس میں دھائی سو میلہ بینے آکھے کھیلے تھے پلس میں نے ایک ایپ کا وطرن کیا تھا ابھی تیرہ اوگشت کو جس میں گریب بچوں کو ضرورت مند بچوں کو میں نے فری میں ایپ دیا شکشن ایپ دسوی کا تو ساپ جانتے ہیں کہ یہ تیرا پہلا اور آخری لیٹر نہیں ہے تو اس میں تُ زیادہ خوش مت ہو تجھے اور بھی کام کرنا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچوں کی جو مونی میں کس طرح سا آپ دیکھتے ہیں بیٹی بچوں بیٹی پڑھاؤ میں جیسے ساپ نے آج کہا ہے تو اس کو مجھے سمجھنا ہے جان میں دینا ہے کہ بھائی مجھے اس کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے کیونکہ ان کا جو ویش ہے کہ بھائی بچوں کے لیے کچھ کرو جیسے شادی بیا ایک بیلڈر کرے جواب داری لے لیتا ہے تو میں نے بھی کہا کہ ساپ مجھے بولنا نہیں تھا مگر میں نے پچھلے ٹائم جو سکول میں ایپ دیا تھا تیرہ اوگسٹ کو آپ کے نیتراتوں میں وہاں پر جو بچی تھی اس نیا دوبے جی ان کی فیس کے بارے میں میں نے ادھر بات کر لی ہے میں ان کو سالانہ ہر سال ان کا ایجوکیشن کا خرچہ میں لینا لے رہا ہوں تو میں نے آج ساپ کو بتا دیا ایکچولی میں بتانے والا نہیں تھا ہیڈن تھوڑا رکھتا تھا مگر ساپ نے تھوڑا یہ بات کیا تو میرا دل سے نکل گئی کہ ساپ میں نے بھی ایک بچے کو ایڈپ کیا ہے